بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے پکوڑا بنانے کی ریفٹی لے کر آیا ہوں پکوڑا بنانا کوئی مشکل بات نہیں کوئی سائنس نہیں لیکن آج کا آلو پیاس کا پکوڑا سردیوں کا گفت پکوڑا سردیوں کا سردار پکوڑا یہ آلو پیاس کا مذہدار پکوڑا بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں سے ضرورت پیش آ سکتی ہے کس طریقے سے بنائیں گے ان چیزوں سے بنائیں گے جو ہمارے گھر میں کچن میں موجود ہوگی سردیوں میں پکوڑا کھانا کسے پسند نہیں کرشپی بنے گا خستہ بنے گا بلکل پکوڑا بنانے کی ایک نیو ریفٹی لے کر آذر ہو گیا ہوں توجہوں سے دیکھئے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مذہدار خستہ سردیوں کا سردار پکوڑا بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لئے ہیں آدھا کلو آلو اچھی طرح آلو کو واش کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے ان کا چھلکہ نہیں اتارا آپ نے بھی نہیں اتارنا آپ چاہے کمرچن بنا رہے ہیں یا گھر کے لئے بنا رہے ہیں آپ نے اس ریسپی میں آلو کا چھلکہ نہیں اتارنا تو چلیں جی اب مین پراسس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں ان کو بنانا کہتے ہیں ایک بڑے سے بول میں اس کو ٹرانسفر کر دیں گے سارے آلووں کو اگلی چیز میں شامل کریں گے ایک پہ پیاز پیاز کی کٹنگ بھی آپ چیک کریں گے تھوڑی سی میں نے موٹی رکھی ہے آپ نے اس طرح کا پیاز کاٹ جس میں شامل کر دینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اگلی چیز میں ڈالیں گے سبز مرچیں موٹی موٹی کاٹ کے تین سے چار ٹیبر سوڈ میں ڈالیں گے خوشک دھنیا کٹیوی لال مرچ یا دڑا مرچ ایک ٹیبر سوڈ بھر کے سابز سفیز زیرا ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اجوائن ایک ٹیز پون بھر کے نمک ایک ٹیز پون یا ٹیس کے حساب سے سبز دھنیا ماشیلہ کتنا پیارہ کلر یہ شامل کر دیں گے ایک چھوٹی پیالی بھر کے اگر آپ کے پاس پالک ہے تو آپ نے پالک کا لازمی استعمال کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اب آپ نے اچھی طرح یہاں پر مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جناب اب ہونے سے دب دیو پانی بلکل ایسا نہیں کرنا میرے بھائیو اگر آپ کمرچر بنا رہے ہیں گھر کے لیے بنا رہے ہیں یا ڈھابے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد پانی شامل نہیں کرنا ساری سبزیاں ہیں پانی چھوڑے گی آپ کی ساری مینہ ضائع ہو جائے گی اب اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک پاؤ بیسن کا تقریباً تین ٹیبرز ان بھارکی اس میں شامل کریں گے میدے کا میدہ آپ کے پکوڑے کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے پانی شامل نہیں کرنا تمام سبزیاں اس میں دھنیا ہے پیاز ہے آلو ہے ہمیں نمک کا استعمال کیا ہے یہ سبزیاں پانی ولیز کریں گی جس کی وجہ سے آپ کے پکوڑے کا ڈو کافی لکوڑ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جتنے پکوڑے آپ نے فرائی کرنے ہیں اتنا پانی ڈالتے جائیں اور پکوڑوں کو فرائی کرتے جائیں ایسے تمام چیزیں آپ نے مکس کر کے اس کو رکھ لینا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے ایک سائز سے جتنے پکوڑے آپ کو چاہیے آپ ان کو ایسے اس کا دو بنائیں اور پکوڑے فرائی کرتے جائیں جتنا آپ کا سمان بچ جائے اگر گھر نے بنا رہے ہیں تو آپ نے شاپر میں ڈالتے ہیں ان کو فریج میں رکھ دینا ہے اگر کمرشل طریقے سے بنا رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو ڈالتے کر رکھ دینا ہے یہ چیک کریں اس طریقے سے آپ نے اس کا ڈو سیک بنا لینا ہے باقی کو آپ نے نہیں شیرنا تو چلے جی اب ان کو فرائی کرتے ہیں چلے جی پکوڑے فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ککنگ آئیل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے جب آپ کمرشل طریقے سے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کو گھی میں بنانا ہے گھی میں یہ زیادہ خستہ بنتے ہیں چھوٹے بڑے جیسے آپ کی مزیعہ پکوڑے فرائی کرتے جائے میں یہاں پہ اتنے فرائی کر رہا ہوں کہ ایک بار میں ایک ہی بائٹ موہ میں آ جائے اچھی طرح یہاں پہ ان کو اپنے فرائی کرنا ہے پکوڑے ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے ان کو نہیں ہیلانا آپ نے تقریباً دو منٹ کے لیے ان کو ستیز دینا تاکہ یہ اچھی طرح سٹونگ ہو جائیں یہاں پہ ستیز آگ پہ میں نے فکوڑوں کو تقریباً سین منٹ کے لیے فرائی کی ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح ایک دفعہ ہیلانا ہے چیک کریں فکوڑے آپ اس میں بالکل بھی نہیں جڑے کیونکہ ہم نے پانی کا استعمال بہت کم کی ہے اب آپ نے فکوڑوں کو اچھی طرح آئل کے اندر ڈپ کرنا ہے اور آگ کا فلیم آپ نے لو کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں آلو کا چلکہ سمیت استعمال کی ہے اچھی طرح آلو مارے گلے چاہیے آپ پہ لیں جی یہاں پہ پکوڑے ہمارے دیکھیں کتنے ہی خستہ سے تیار ہوئے ان کو نکال لیتے ہیں اور ان کا ساؤنڈ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں صدقے صدقے ماشاء اللہ آگ نا چچکے دیکھیں کتنے ہی مزے کہ ہمارے یہ پکوڑے تیار ہوئے ہیں بلکل خستہ بلکل کرنچی ساؤنڈ سے آپ کو لاغ رہا ہوگا سارے پکوڑے اسی طرح فرائی کر لینے کے بعد ہم آپ سے ملیں گے یہ پکوڑے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھلا ہو جائے گا اچھے طرح آپ نے پکوڑوں کو یہاں پہ فرائی کرنی ہے میں نے تمام راز تمام باتیں تمام کمشل سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے کیونکہ آپ میری فیملی کا حصہ کوئی چیز میں نے آپ نے نہیں یہاں پہ چپائی تو یہاں پہ یہ بن کے تیار ہیں تو ہم آپ سے اجازت لیں گے اس کو پلیٹ میں شفٹ کرتے ہیں ان پکوڑوں کو بھی پلیٹ کے اندر شفٹ کریں گے چیک کریں آپ ساؤنڈ چیک کریں ماشاءاللہ کتنا مزے کار ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے کسی کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اب آپ اس کو ٹماٹر کی کیچپ کے ساتھ کھائیں یا دہی والے رائچے کے ساتھ کھائیں یا آپ کو دینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں چیک کریں ماشاءاللہ ہمارے کوڑے کتنے ہی ٹریسپی اور ٹرنچی سے سیار ہوئے اندر سے بلکل پکے ہوئے ہیں بلکل فریش ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگے کمٹ بکس میں آپ نے اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے بہت سارا پیار کر پھر ہم سے ملیں گے کچھ نئی اور مزدار ویڈیو کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی انداز کے ساتھ بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں عمران عمر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ